موسیقی موسیقی آئے خدا مجھ پر رحم فرما کیونکہ انسان مجھے نگننا چاہتا ہے وہ دن بھر لڑ کر مجھے ستاتا ہے میرے دشمن دن بھر مجھے نگلنا چاہتے ہیں کیونکہ جو غرور کر کے مجھ سے لڑتے ہیں وہ بہت ہیں جس وقت مجھے ڈر لگے گا میں تجھ پر توقل کروں گا میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے میرا توقل خدا پر ہے میں ڈرنے کا نہیں بشا میرا کیا کر سکتا ہے وہ دن بھر میری باتوں کو مرورتے رہتے ہیں ان کے خیال سارا سار یہی ہیں کہ مجھ سے بدھی کریں وہ اکٹھے اکٹھ چھپ جاتے وہ میرے نقش قدم کو دیکھتے بھالتے ہیں کیونکہ وہ میری جان کی گھات میں ہیں کیا وہ پدکاری کر کے بچ جائیں گے آئے خدا قیر میں امتوں کو گرا دے تو میری آوارگی کا حساب رکھتا ہے میرے آنسوں کو اپنے مشکیزے میں رکھ لے کیا وہ تیری کتاب میں مندرج نہیں ہیں تب تو جس دن میں فریاد کروں گا میرے دشمن پسپا ہوں گے مجھے یہ معلوم ہے کہ خدا میری طرف ہے میرا فخر خدا پر اور اس کے کلام پر ہے میرا فخر خدا بن پر اور اس کے کلام پر ہے میرا توکل خدا پر ہے میں ڈرنے کا نہیں ہیں انسان میرا کیا کر سکتا ہے اب آئے خدا آئے خدا تیری منتیں مجھ پر ہیں میں تیرے حضور شکر کی قربانیاں گزرانوں گا کیونکہ تُو نے میری جان کو موت سے چھڑایا کیا تُو نے میری جان کو موت سے نہیں چھڑایا کیا تُو نے میرے پاؤں کو فیزلنے سے نہیں بچایا تاکہ میں خدا کے سامنے زندوں کے نور میں چلوں سلام آپ سب کو جو سن رہے ہیں کلامِ زندگی پروگرام کے ذریعے سے خدا کا کلام سن رہے ہیں شکر گزاروں خدا کا آپ سب کے لئے یہ بڑی پیاری رفاقت ہے جو نظر تو نہیں آتی مجھے آپ مجھے نظر نہیں آتے لیکن ایمان کی آنکھ سے میں دیکھتا ہوں آپ سب کو بہنوں کو بھائیوں کو جوانوں کو بزرگوں کو سب کو دیکھتا ہوں سب کو سلام کرتا ہوں آپ کی دعاوں کا محتاج ہوں یہ بھی کیا کریں کہ جس چینل سے آپ دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں ان کو ضرور فون کریں ان کی حمد افضائی کریں دعا کریں ان کے ساتھ ان کی حمد افضائی کریں اور ان کو بتائیں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں خدا آپ کو برکت دے اور خدا مجھ پر رحم کرتا رہے آمین اگر آپ انجیل پڑھتے ہیں تو آپ نے ضرور یہ بات دیکھی ہوگی پڑھی ہوگی کہ خدا جیسو مسیح نے شروع ہی سے اپنے شاگردوں کو یہ بتایا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی صلیب اٹھائے اپنی خودی کا انکار کرے اس بات کے لیے تیار ہو اور آمادہ رہے کہ اسے دکھ اٹھانا ہوگا اور یہ بتایا کہ لوگ میرے نام کی وجہ سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے نفرت کریں گے ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے جھوٹی باتیں جھوٹے الزامات ہوں گے بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تمہیں ستائیں گے بلکہ یہ ہوگا کہ بعض لوگ تمہیں قتل کریں گے ماریں گے اور وہ یہ سمجھیں گے کہ ایسا کرنے سے وہ خدا کی خدمت کرتے ہیں خدا کو خوش کرتے ہیں اور اس کا عجر ان کی نجات ہوگا ایسا ہوگا تمہارے ساتھ آوگے میرے پیچھے یہ کہتا تھا خدا ہوں گا آوگے میرے پیچھے پیرے پیچھے ہو لیں سب ترے دشمن ہو جائیں گے تیرے گھر والے تجھے قتل کرنا چاہیں گے حکومتیں تمہارے خلاف ہوں گی کوشش کی جائے گی کہ کلام کی جو منادی بشارتیں یہ بند کی جائیں یہ خدا جو مسیح نے کہا تھا عجیب بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ جانتے ہوئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم خدا ان کے پیچھے چلیں گے ہم نے مسیح کو روح و جان دل سے دیا جو ہو سو ہو یہ کیا چیز ہے یہ کیسی چیز تھی وجہ کیا تھی انہیں مل کے آ رہا تھا جس کی وجہ سے وہ سب چیزیں چھوڑ رہے تھے وہ ایک کیا چیز تھی جو خدا انہیں دے رہا تھا جس سے اس کے تمام دنیا کے ہیرے جواہرات پتھر سے بھی کم قدر معلوم ہو رہے تھے کیا چیز تھی بہت چیزیں تھی بہت خدا انہیں اس لئے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کسرت سے پاؤ بہت چیزیں تھی ایک چیز کا ذکر آپ کو سناتا ہوں جو خدا انہیں اس مسیح نے ان سے کہا کہ تمہارا دل نہ دھو رائے ڈروں نے میں تمہیں ایک ایسی چیز دے رہا ہوں جو دولت سے خریدی نہیں جا سکتی دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا وہ چیز تمہیں اور ہر ایک کی روح اس چیز کے لئے پیاسی ہے ہر ایک جان اس برکت کے بغیر بے جان ہے وہ کیا ہے وہ کیا چیز تھی جو اس نے کہا تھا ڈروں مہت گھب رہا ہوں نہیں میں ایک چیز تمہیں دیئے جاتا ہوں بہت ساری چیزیں لیکن ایک کا ذکر سنیے یہ منہ کی انجیل کے چودوے باب میں اس کا ذکر ہے بہت اچھا یہ چودہ پندرہ سولہ یہ آپ پڑھئے ضرور دیکھیں یہ آخری باتیں جو خدا انہیں مسیح نے اپنے شاگردوں سے کی ہیں اس سے پہلے ان کو تیار کیا ہے تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ نبیوں کے پیغام کے مطابق ان کی نبوت کی مطابق پیشن گوئیوں کے مطابق خدا کے علم سابق کے مطابق نجات کی ضرورت کے مطابق وہ مسلوک کیا جائے گا اور تیسرے دن مردو مسیجی اٹھے گا ان کو تیار کیا تھا سمجھ میں نہیں آتا تھا یقین نہیں آتا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو مردوں کو آواز دیتا ہے وہ واپس آگیا لازر کو ہم نے دیکھا واپس آگیا قبر میں سے چوتھے دن بہنیں کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے بدبو آ رہی ہے یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مسلوک کیا جائے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے لیکن جب وہ گھبرائے ہوئے تھے ڈرے ہوئے تھے جب یہ بتایا تھا کہ یہ پیغام جب جا کے تم دنیا کو سناو گے کہ وہ خدا کی علم سابق کے مطابق گناہگار کی نجات کے لیے ان کے گناہوں کو خود لے لے گا مسلوب کیا گیا ہے وہ یہ جا کے بتایا گیا ہے تم جا کے سناو اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا ہے اس کی خبر تم ساری دنیا کو سناو گے یہ ہے بشارت خوش خبری یہی ہے کہ وہ زندہ ہے تم جا کے ساری دنیا کو سناو گے اور دیکھو دنیا تمہارے ساتھ کیا سلوک کرے گی ہوتا یار اس کے لیے میں تمہیں ایک چیز دیئے دیتا ہوں مجھے کیسے یہ اتمنان حاصل ہے کہ مجھے معلوم ہے میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا یہ اتمنان میرے اندر کہاں سے ہے کہ تمام اختیار رکھتے ہوئے اسمان اور زمین کا کل اختیار رکھتے ہوئے میں اپنے آپ کو موت کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ خدا کی نجات تمام دنیا کے انسانوں کو حاصل ہو سکے میرے پاس یہ اتمنان کیسے ہے وہ اتمنان میں تمہیں دیئے دیتا ہوں یہ تو کجھ لکھا ہے میں تمہیں اتمنان دیئے جاتا ہوں کیسا اتمنان اپنا اتمنان تمہیں دیئے جاتا ہوں جس طرح دنیا دیتی میں اس طرح نہیں دیتا تمہارا دل نہ گھوڑا ہے اور نہ ڈرے میں اتمنان دیتا ہوں تمہیں دنیا والے بھی دیتے ہیں اتمنان لیکن وہ اتمنان بے جان ثابت ہوتا ہے اس اتمنان میں جان نہیں ہے وہ کہہ رہا میں تمہیں اپنا اتمنان دیتا ہوں اس اتمنان کی وجہ سے تمہارا ایسا زبردست ایمان ہوگا کہ دنیا تمہیں مغلوب نہیں کر سکے گی جس طرح میں مسلوب تو کیا جا سکتا ہوں مغلوب نہیں ہوں گا اسی طرح تم بھی ارے مسلوب تو ہوگے مغلوب نہیں ہوگے کیونکہ وہ غلبہ جس سے دنیا مغلوب ہوئی ہے تمہارا ایمان ہے اس اتمنان کے پھل ہوگا پیدا تمہارا ایمان مجھ پر اور ایک ایک بات جو میں نے تم سے کہہ دی اس طرح پر تمہارا ایمان ہوگا کوئی چھین نہیں سکے گا تمہارے سے یہ اتمنان دنیا دے نہیں سکتی دنیا چھین بھی نہیں سکتی ساری تاریخ کلیسیہ کی دیکھ لو دو ہزار برس سے آج تک یہ اتمنان چھین نہیں سکی شیطان کی کوئی قوت کوئی حکومت کوئی سلطنت کوئی فلسفہ کوئی چیز اس اتمنان کو کلیسیہ سے چھینی ہاتھ نہیں پہنچ سکتی دس رس نہیں ہے کسی کی کہ وہ اتمنان چھین لے جو خدا نے اپنے لوگوں کو دیا ہے میں تمہیں اتمنان دیتا ہوں میں تمہیں اپنا اتمنان دیتا ہوں جس طرح دنیا دیتی ویسے نہیں دیتا ارے تمہیں یقین آ جائے گا کیونکہ میں اپنی جان دے رہا ہوں تمہیں تم میری محبت پر اعتبار کر سکتے ہو اور تم میری قدرت اور فتح پر اعتبار کر سکتے ہو میں تیسرے دن موردوں میں سے جی اٹھوں گا جہاں کہیں دو یا تین میرے نام میں ایک اٹھے ہوتے میں ان کے بیچ میں ہوں گا میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا یہ ہے میرا اتمنان میرے اس اتمنان کے پیچھے میری محبت ہے میری قدرت ہے تمہاری نجات ہے خدا کی حکمت ہے کیا کچھ ہے اس اتمنان میں لیکن جن کو یہ اتمنان حاصل ہوا ہے تو وہ اتمنان کس چیز کے بارے میں ہے کس بات کے بارے میں خدا پر ایمان رکھنے والوں کو پورا یقین ہوتا تسلی تسکین ہوتی ہے قوت ہوتی ہے نیڈر ہوتے ہیں اسی لئے کہ تمہارا دل نہ ڈرے اور نہ گھبرائے جس کے پاس یہ اتمنان ہے اسی کے پاس ہے وہ زبردست ایمان جو ہر قسم کی مصیبت پر فتح پاتا ہے ہر قسم کی مخالفت کے مقابلہ کرنے کے لیے اس کے اندر اس بات کا اتمنان ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں میرا خدا میرے ذات ہے یہ تو کلیسیہ کی تاریخ ہے ایسا ہی ہوتا رہا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے خدا کر شکر ہے ان سب کے لیے جو یسو مسیح کا اتمنان حاصل کر چکے ہیں جو ہر روز اس کا اتمنان حاصل کرتے ہیں تو ہر روز حاصل کرنے والی بات ہے میں تو ہر روز خدا سے کہتا ہوں مجھے اپنا اتمنان دے خدا کا اتمنان اس کے لیے لکھا ہے خدا کا اتمنان جس کے لیے تم بلائے گئے اور تمہارے دلوں پر حکومت کرے کہاں ہے یہ کلوسیوم ہے اتمنان کی حکومت ہوتی دلوں پر ورنہ خوف کی حکومت ہے ہر دل پر خوف ہی خوف ہے لیکن جو خداون کے لوگ ہیں ان کے دل پر مسیح کا اتمنان جو سمجھتے بالکل باہر ہے وہ ان کے دلوں اور خیالوں کو مسیح اس میں محفوظ رکھتا ہے یا مسیح کا اتمنان جس کے لیے تم بولائے گئے ہو یہ ہے گا کلوسیوں میں تیسرا باب اور پندرویں آیت مسیح کا اتمنان جس کے لیے تم ایک بدن ہو کر بلائے بھی گئے تمہارے دلوں پر حکومت کرے اور تم شکر گزار رہو کہتا ہے خوف کی حکومت نہیں ہوگی تمہارے دلوں پر میرے پاک روح کی سکومت ہوگی سکونت قائم ہوگا ہوگا تمہارے دل میں موجود ہوگا تمہارے دل میں دل میں میرے پاک روح کی جو تمہارا مددگار ہے اس کی سکونت ہوگی وہ رہے گا میرے اتمنان کی حکومت ہوگی اور نتیجہ کیا ہوگا شکر گزار ہوگے تو خوف زدہ نہیں ہوگے کش ہوگے شک نہیں کروگے شکر گزار رہوگے کتنا پیارا چیز خدا کہہ رہا ہے اپنے شاگردوں کو راج ہر روز وہ دے رہا ہے جو چاہے لے لے آپ کہہ سکتے ہیں خدا مجھے بھی اتنی انان کی ضرورتی میری تو جان گھبرائی رہتی ہے دہشتی دہشت ہے تو کس چیز کے بارے میں ان کو پورا اتمنان ہو گیا تھا اور آج خدا یہی اتمنان اپنے بندوں کو بخشتا ہے وہ ساری مصیبتوں کی پروانی کرتے ہیں کیا چھین رہے ہیں لوگ ان سے اس کی پروانی ہوتی کیا کہہ دیں گے اس کے خلاف کیا کر دیں گے اس بات کی پروانی ہوتی کیوں ان کے اندر مسیح کے اتمنان کی حکومت ہوتی ہے کس چیز کے بارے میں ان کو پورا یقین سناتا ہوں آپ کو دیکھئے وہ جو خدا مجھے مسیح پر ایمان لاکر اس کے پیچھے چل رہا ہے پیروی کر رہا ہے اس کا فرمان بردار ہو گیا ہے اس سے پوچھ پوچھ کے چل رہا ہے خدا کا پاک روس کی ہدایت کر رہا ہے اسے اتمنان ہوتا ہے کس چیز کے بارے میں وہ کہہ سکتا میرے گناہ ماف ہو گئے ہیں مجھے معلوم ہے مجھے اس بات کا پورا یقین ہے کہ اس نے میرے گناہوں کو ماف کر دیا ہے یعنی کہ ہوئیں گے پتہ نہیں ہوں گے کہ نہیں ہوں گے فیصلہ نہیں کر پاتا آدمی ساری نیکی کرنے کے بعد بھی اسے یہ یقین نہیں ہوتا کہ یہاں سے جانے کے بعد کیا ہوگا اس کی روح سے اندر اندر بے چین کرتی ہے اس کا ضمیر اس کے اندر ایک قسم کا خوف کا زہر پیدا کرتا ہے زہریلا خوف اس کے اندر ہوتا ہے اس کو معلوم ہے میں گناہ گار ہوں اس کو معلوم ہوتا میری راستوازی کبھی کافی نہیں ہوگی میں ترازوں میں تولہ جاؤں گا اور کم نکلوں گا یہاں یہ بتاؤ میں تمہیں اپنا اتمنان دیے جا رہا ہوں اتمنان سے رو میں نے تمہارے گناہ کا علاج کر دیا تو آپ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے وہ صلیف پر چڑھ گیا اس کے مار کھانے سے ہم کو شفاہ ملی کتنے حوالے ہیں پہلا یہ انہ دو بارہ ایک سو تین زبور میں سے میں آپ کو پڑھ کے سنا تو بہت حوالے ہیں آپ دیکھنا چاہو یہ انہ کی انجیل کا پندرمہ باب اور تیسری آیت میں کہتا تو اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو یعنی کہ پاک ہو جاؤ گے میں نے کہہ دیا تم پاک ہو ایک پہاج کو اٹھا لائے تھے اسے کہا تیرے گناہ ماف ہوئے وہ کہا ہی تو تھا کہ ہو گئے ہو گئے اب لوگ کہہ رہے یہ کیسے ہو سکتا خدا کے سوا کون گناہ ماف کر سکتا اس نے کہا ایسا کر بھائی تو اپنی چرپائی اٹھا اپنے گھر چلا جا اب وہ دیکھ کے حیران ہو رہے ہو گیا اس کے گناہ ماف ہاں اس کے پاس اختیار ہے تو اپنے شاگردوں کو کہے اس بات کی طرح سے بلکل مطمئن رہے اتمنان سے رہو تمہارا ہی من میں یہ شانتی رہے چین رہے یقین رہے پورا اشواسن پورا اشواس یقین کہ اب میں خدا کی نظر میں پاک ہوں اپنی وجہ سے نہیں اس کی وجہ سے اس کے فضل کی وجہ سے اس نے کہہ دیا دیکھو یہ ایک سو تین ضبور مجھے بہت پیارا لگتا میری جان ہے اس میں اور میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں آپ دیکھ لینا آپ کو کہاں لکھا ہوا ہے میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں ایک سو تین ضبور ہے اور اس میں سے میں کچھ آیتیں پر اس سارے بہت خوصور رہتا ہے میری جان خداون کو مبارک کہے اور جو کچھ مجھ میں ہے اس کے خدوس نام کو مبارک کہے میری جان خداون کو مبارک کہے اور اس کی کسی نعمت کو فراموش نہ کر ایک نعمت بہت بڑی نعمت ہے اس کا اتمنان وہ تیری ساری بدکاری کو بخشتا ہے وہ تجھے تمام بیماریوں سے شفاہ دیتا ہے وہ تیری جان ہلاکت سے بچاتا ہے وہ تیرے سر پر شفقت اور رحمت کا تاج رکھتا ہے ارے دنیا والوں کے لیے ہاتھوں میں تلوار ہے گناہگار کے لیے یہ کس قسم کی خدا کی محبت ہے گناہگار کو بلا کے کہتا ہے لا اپنے گناہ مجھے دے اور سر نیچے کر تو وہ کہہ گا میرے سر پر کیا کرے گا تو میرے سر پر تو کہتا اللہ میں تاج رکھوں گا یہ وہ ہے جس نے اپنے سر پر گناہگار کا تاج رکھ لیا ہے لا اپنا تاج کانٹو والا مجھے دے دے میرا تاج جلال والا اللہ میں تیری سر پر رکھ دیتا ہوں کیوں یہ خدا کی وہ محبت ہے جو بیان سے باہر ہے خدا اپنی محبت کی خوبی ہم پر اس طرح ظاہر کرتا ہے کہ جب ہم گناہگاری تھے تب مسیح ہماری خاطر موہ جس نے اپنی جان دی ہے وہ ایک تاج بھی دیتا گناہگار کو اس نے ہمارے گناہوں کے مطابق ہم سے سلوک نہیں کیا ہمیں اتمنان ہے اس بات کا ہماری بد کرداریوں کے مطابق اس نے ہم کو بدلہ نہیں دیا ملکہ جیسے باپ اپنے بیٹھوں پر ترس کھاتا ہے ویسے ہی خدا مندون پر جو اسے ڈرتے ترس کھاتا ہے ترس کا تاج ہے یہ ترس کا تباہی کے لیے تلوار نہیں ہے اس کے ہاتھ میں ترازو نہیں ہے کوئی نہیں پورا اترے گا کوئی نہیں پورا اتر سکے گا یہ کون ہے جسے یہ یقین ہو گیا اس نے میرے گناہ معاف کر دی ہے دعوت اسی کے حق میں تو کہتا ہے مبارک ہے وہ شخص مبارک ہے وہ جس کی خطہ بخشی گئی جس کا گناہ ڈھانکا گیا مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خدا مند حساب میں نہیں لاتا میں ہی وہ ہوں جو اپنے نام کی خاطر تیرے گناہوں کو مٹاتا ہوں اور میں تیری خطہوں کو یاد نہیں رکھوں گا میں تمہیں اتمنان دیے جا رہا ہوں میں نے تمہارے گناہوں کو اپنے ذمہیں لے لیا اس کے بارے میں بکر مات کرنا چاہا ایسے کہا لوگ ستائیں گے جھوٹے الزام لگائیں گے ماریں گے جیلوں میں ڈال دیں گے کوئی بات نہیں فکر نہ کرنا یہی زندگی کتنے دن کی ہے لیکن وہ زندگی جو میں تمہیں دے رہا ہوں اتمنان کے ساتھ بسر کرو وہ کہہ سکتے ہمارے گناہ معاف ہو گئے ہیں وہ یہ کہہ سکتے ہیں وہ ایماندار کہہ سکتا ہے میرے اندر ایک مددگار ہے یہی تھوڑی کہ خدا نے مجھے کہہ دیا کہ میں نے تیرے گناہ معاف کر دیا جو مرضی کرتا پھر ایسا نہیں ہے میرے اندر ایک مددگار پیدا کر دیا ہے جو میرے اندر وہ باتیں پیدا کرتا ہے جسے دنیا دیکھ کر خدا کی تعریف کرتی یہ کیسے ہو گیا یہ مددگار کے کرشمیں اور مددگار خدا کا پاک روح ہے میں تمہیں یتیم نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں ایک مددگار دے رہا ہوں وہ تمہارے اندر ہوگا یہ یعنیٰ کی انجیل میں لیکن اس مددگار کی وجہ سے یہ ہمارا کردار بدل جاتا ہے اس مددگار کی وجہ سے گنہگار کا کردار بدل جاتا ہے وہ جو بدکار ہے نیکوکار ہو جاتا ہے وہ کیسے دیکھو آپ کے پاس بائی بول ہے دیکھو گلتیوں کا خط ہے اس کا پانچمہ باب ہے اور اس میں بتایا گیا کہ یہ مددگار جو خدافن جیسو مسیح بختتا ہے اپنے ایمانداروں کو یہ نہیں گنہا ماف کر دیا اور جو مرضی کرتے پھر ہو ایسا ہرگز نہیں ہے لیکن روح سے اب ہم جسم کے کام جسم کے کام تو ظاہر ہیں حرامکاری ناپاکی شہوت پرستی بد پرستی جادو گری عداوتیں جگڑا حسد غصہ تفریق جدائیاں بدتیں بغض نشے بازی ناچ رنگ اور اور کہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے سچ مچ فکر کی ضرورت ہے اتمنان نہیں ایسے شخص کو پریشان ہونا چاہیے لیکن یہ دیکھو مگر روح کا پھل محبت خوشی اتمنان روح کا پھل محبت خوشی اتمنان تعمل مہربانی نیکی ایمانداری حلم پریدگاری ہے ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے کوئی دنیا میں ایسی شریعت جو یہ توبہ 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 یہ بات نہیں میں چاہتا میں ہرگز نہیں چاہتا کہ میری زندگی میں میں سیاستدانوں کی بات نہیں کر رہا وہ محبت نہیں پسند کرتے وہ تو پھاڑ پھاڑ کے لوگوں کو جو کچھ کرنا مگر روح کا پھل محبت ہے جو سچ مچ خدا کے نزدیک آنا چاہتا ہے جس میں روحانی بھوک ہے وہ کبھی کہے گا خسیل توبہ توبہ مجھے مجھے تو نفرت پسند ہے کوئی نہیں کوئی مذہب نہیں سکھاتا مولانا اقبال نے کہا تھا ہمارا ہندوستان جب ہندوستانی تھا تب انہوں نے بنایا تھا ہمارا ترہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیہر رکھنا کتنی بیاری بات کہی تھی نا تو کون سی شریعت ہوگی کہہ گی نہیں 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 یہ شریعت ٹھیک نہیں ہے مسیح کی شریعت بلکل بے کار ہے کیا مطلب محبت خوشی اتمنان تحمل مہربانی نیکی ایمانداری علم پریزگاری ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں ہے ہر ایک کی روح مشتاق ہے مخالف نہیں ہے یہ کہہ رہا خدا میں تم اپنا اتمنان دے جارہا ہوں تم کو یقین ہو گیا ہے کہ تمہارے گناہ ماف ہو گیا تمہارے دل میں تمہاری روح کے ساتھ میں نے اپنی روح داخل کر دی ہے اور اس کا حال یہ ہوگا کہ جس چیز کا تقاضہ خدا کا عدل کرتا ہے وہ تمہارے اندر پیدا ہوتا رہے گا تم فکر مت کرو اتمنان رکھو تیسرا اتمنان ان کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا ایک الہی مقصد ہے ایسے ہی نہیں ہم جی رہے ہیں بے شک میں کسی کا نوکہ روں میرے ساتھ کوئی نیکی سے پیش نہیں آتا ہرے ایک ہمیں نیچ جانتے ہیں ہوا کرے اس کی پرواہ مت کرو ارے تمہاری زندگی میں خدا کا ایک الہی مقصد ہے صبردست مقصد ہے خدا تمہارے ذریعے سے ایک ایسا کام کرے گا کہ دنیا والے احران رہ جائیں گے کیا لیے کہا تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر تمجید ہوگی تمہارا زندگی کا مقصد یہ ہے کہ تمہاری زندگی سے خدا کی تمجید ہو ایسے کہنے سے کیا ہوتا ہے تمہاری زندگی کو تمہارے کردار کو کیریکٹر کو دیکھ کے لوگ کہیں گے بہت خوبصورت زندگی یہ کیسے ہوئی ہم تو اسے جانتے ہیں تو ایسا تھانے کہ ایک اور بات ہوتی ہے ان کو یہ بھی بتا ہوتا ہے ہماری زندگی کی منزل کہاں ہے سنتے رہیے اس کے بارے ہم خدا کے کلام میں سے دیکھ رہے ہیں کہ خدا مجید و مسی کی پیروی کرنے والا جو یہ فیصلہ کر لے کہ میرا ایمان خدا مجید و مسی پر ہے اور میں جو کچھ وہ کہے گا وہی کروں گا اب میں اس کا فرمان بردار ہوں وہ میرے لئے سب کچھ ہے ان کے لئے خداون نے جہاں یہ بتایا تھا کہ تمہارے لئے موسیبتیں مو پھاڑے کڑی ہیں تو اردشمن بہت ہوں گے کیونکہ اس دنیا میں تاریخی بڑھے گی تمہیں ستایا جائے گا وہاں یہ بھی کہہ دیا تھا میں تمہیں اپنا اتمنان دیتا ہوں میں تمہیں اتمنان دیتا ہوں اپنا اتمنان تمہیں دیتا ہوں جیسے دنیا دیتی ویسے نہیں دیتی دیتا میں میں تمہارے اندر ایک مددگار پیدا کر دوں گا کس چیز کے بارے میں اتمنان رہے گا تمہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں ان کو اس بات کا پورا اتمنان ہے یقین ہے خوشی ہے شکر گزاری ہے کہ اس نے میرے گناہوں کو ماف کر دیا ہے مغفور مسرور مشغور خدا کا شکر گزار ایماندار اس بات کا پورا اتمنان ہے اس لیے نہیں کہ میں نے کچھ کیا ہے اس لیے کہ اس نے اپنی جان دے کر مجھے خرید لیا ہے اپنی راستبازی کا وارث بنا دیا ہے دوسری بات یہ کہ وہ میرا مددگار میرے اندر سے وہ باتیں پیدا کرتا ہے جس کے لیے دنیا کی ہر شریعت تقاضہ کرتی ہے اور دنیا والے جب یہ دیکھتے کسی کی زندگی میں تو اس کی زندگی میں خدا کا مقصد پورا ہوتا ہے ایماندار کا ایک الہی مقصد ہے اس کا غریبی اور امیری سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اسے دیکھ کر خدا کی بڑائی اور تمجید کی جائے اور پھر یہ کہ اس کو یہ معلوم ہوتا کہ میری منزل کہاں ہے ایسا نہیں کہ جا رہے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں جا رہے ہیں منزل سے بے خبر ہیں مگر جا رہے ہیں ایسا نہیں ہے ان کو معلوم ہم کس کے پیچھے جا رہے ہیں اس نے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو کہاں ہیں وہ اس نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ تمہاری جگہ تیار کروں تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی ایمان رکھو میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو ایک ایماندار کو معلوم ہوتا ہے جو قتل کرنے والے ہوتے ہیں وہ ان کو دیکھ کے کہتے بھائی یہ زندگی کتنے دن کی ہے مجھے یہ معلوم ہے کہ میں جا کہاں رہا ہوں کیا چیز ہے جو تُو مار رہا بھائی میری میرے ایٹمینان کو مار سکتے ہو میرے اس یقین پر تمہارا حملہ ہو سکتا ہے نہیں وہ محفوظ ہے کون ہم کو مسیح کی محبت سے جدہ کرے گا کوئی نہیں خدا کا شکر ہے ان تمام ایمانداروں کے لیے جو ان تمام باتوں کے بارے میں کہہ سکتے ہیں خدا مند تیرا شکر اور پاک روح کی زبان میں کہہ سکتے ہیں ہیلیلویہ ہم دو اس خدا مند کی جس نے ہم پر رحم کیا ہے ہمیں بچا لیا ہے کچھ بنا رہا ہے ہماری زندگی سے خدا کے نام کی تمجید ہو رہی ہے اور ہم کو معلوم ہے ہمارا گھر کھا ہے سرے خدا آپ کو برکت دینا مانگ رہا اگر ہے آپ کے پاس تو شکر کرو نہیں ہے تو مانگ لو آپ کے لیے آئیے آمین موسیقی موسیقی